نمشکار دوستو میں ہوں ڈرکٹر اوبیش اور آپ دیکھ رہے ہیں فورانسک سائنس پر ڈرکٹر اوبیش اور جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں لگاتار شدہ ووکر اور آفتاف پونہ والا کے کیس میں کس طریقے سے پولیس اپنی چھانبین کر رہی ہے کس طریقے سے پولیس جنگلوں میں جا کے سراغ دوننے کی کوشش کر رہی ہے پر ابھی بھی ہم یہ مانے کہ جو آفتاف پونہ والا نے جو کبھولا ہے اس کی کوٹ میں یعنی کہ نیا علی میں کوئی بھی ویلیو جب تک نہیں ہے دوستو جب تک کہ کوئی بھی ثبوت کوئی بھی ایویڈنس پولیس کے ہاتھوں نہیں لگ جاتا کسی بھی کرائم کو ثابت کرنے کے لیے اس سے ریلیٹڈ ایویڈنسز کو پروڈیوز کرنا کوٹ میں بہت ضروری ہوتا ہے پوری فورانسک انیلیسز ہونا بہت ضروری ہوتا ہے اور ہمارے پاس سب سے بڑا جو مسنگ ایویڈنس دوستو ابھی ہے ہتھیار یعنی کہ weapon of offense کس weapon سے crime کیا گیا اب یہاں پہ دوستو ایک بہت بڑا question اپنے آپ میں یہ بن جاتا ہے کہ 35 ٹکڑے کیے گئے ہوں گے حالانکہ آفتاب ایک شیف تھا تو butcher's knife جس سے ہم کہتے ہیں جس سے میج وغیرہ کاٹا جاتا ہے butcher's knife گھر پہ رہا ہوگا پر دوستو پوری ہڈیاں کاٹنا کسی انسان کی ہڈیاں کاٹنا کیونکہ ہم autopsies یا post mortem کرتے ہیں تو بہت طریقے کی چیزیں ہم کو use کرنی پڑتی ہیں forensic medicine میں جو medical examiner ہوتے ہیں coroner ہوتے ہیں تو butcher's knife کا use کر کے اتنے سارے pieces bones کے کاٹنا بہت مشکل ہے جس کے لیے ہمیں یا تو کوئی آری چاہیے چاہیے کوئی نہ کوئی آری کی ضرورت ہوتی ہے آری آپ جانتے ہیں saw اب یہ saw manual بھی ہو سکتی ہے جو عام طور پر آپ نے گھروں میں دیکھی ہے جو carpenter لوگ use کرتے ہیں وہ بھی ہو سکتی ہے یا ایک electric saw یعنی کہ ایک بجلی کی آری جس سے اس نے کٹ ہوگا اب بجلی کی آری اگر اس نے use کی ہے یا کوئی بھی آری use کی ہے تو دوستو اس کو کہیں سے لائے بھی گیا ہوگا تو اس کا بھی کوئی نہ کوئی evidence مل سکتا ہے پولیس کو یہاں پر کہ کس دکان سے یا کس طرف سے وہ آری یا وہ چیز مہیہ کرائے گئی ہے کس طرف سے وہ لائے گئی ہے دوسری چیز اگر کوئی بچرس knife ہے اگر کوئی kitchen میں کوئی بھی knife ملائے تو اس کا اگر ہم proper investigation کریں حالانکہ اس نے پوری اچھی طرح سے صاف کر دیا ہوگا کیونکہ وہ کافی مہینے ہو چکے بیٹ چکے تو اس کی صفائی بھی اچھے سے ہو گئی ہوگی پر پھر بھی اگر کچھ analysis کہیں نہ کہیں کوئی evidence ملتا ہے تو دوستو یہ بہت بڑا اپنے آپ میں breakthrough ہوگا یہ سمجھنے میں پولیس کو آسانی ہوگی کیونکہ اس سمیں دوستو link کرنا ہے crime کو with criminal اور جو کہ تب ہی ہو سکتا ہے جبکہ کوئی evidence مل جائے خالی آفتہ پونہ والا کے بولنے سے دوستو case solve نہیں ہوگا یہاں پر سارے evidences کا ملنا بہت ضروری ہے حالانکہ کچھ پتہ لگا ہے کہ کچھ ہڈیاں ملی ہیں جو dna کے testing کے لئے گئی ہیں پولیس والے گئے اور انہوں نے وہاں پر چھانبین کی کچھ کپڑے ملے شدہ کے اس کو بھی dna testing کے لئے پر شدہ کے کپڑے ملنا کوئی بہت بڑا ثبوت نہیں ہے ہاں شدہ کے خون سے رنگیں کپڑے ملنا ایک بہت بڑا ثبوت ہو جائے گا اور یا کچھ ایسی چیز کوئی ایسا stain جو اس پر لگا ہوا ہو تو ان سب چیزوں کی دوستو تلاش جاری رہے گی پولیس کی اور جب تک یہ نہیں مل جاتے تب تک یہ case solve نہیں ہو سکتا پانچ دن کی custody ملی تھی جس میں سے تین دن بیچ چکے ہیں دو دن باقی ہے اب دیکھتے ہیں آگے کی custody بہت 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 دھنیواد